یہاں سے ایک تیسری جماعت بنی ہے سبائیت کے بعد جو فتنہ وہ ہے خوارج خوارج نے اس وقت نعرہ لگایا یہ حضرت علی کی جماعت میں تھے انہوں نے کہا ان الحکم اللہ لیلہ فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے دو آدمی آئے اور یہ فیصلہ اب نافذ کر رہے ہیں اللہ کا فیصلہ ہم لیں گے اللہ کے فیصلے کے علاوہ ہم کسی فیصلے پر راضی نہیں تو اسی سبائیت سے ایک جماعت نکلی جو متشدد لوگ تھے اور جس جماعت کو کہتے ہیں خوارج خوارج کا معنی بھی یہ ہے کہ جو نکلے ہوئے ہیں اس جماعت سے یہ لوگ نکل کر آئے پھر خوارج کے اندر آگے بہت سی جماعتیں بنی اس لیے بعض نے لکھا پندرہ جماعتیں بعض نے بیس کا تذکرہ بھی کیا ہے الملل والنحل ہے عبدالکریم شہرستانی کی الفرق بین الفرق عبدالقاہر بغدادی کی اور اسی طرح الملل والنحل ہے ابن حضم ظاہری کی ان حضرات نے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے فرق المسلمین والمشرقین مسلمانوں اور مشرقوں میں ایسے کون کون سے فرقے بنے تو خوارج کے اندر یہ فرقہ بنا اور انہوں نے کہا ہم کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے خوارج کے بنیادی طور پر تین عقیدے تھے خوارج کے ایک عقیدہ یہ ہے بنیادی طور پر ماذا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کرتے ہیں حضرت عثمان کی اور یہ جتنے اس وقت موجود تھے جانبین میں ان کی تکفیر کرتے ہیں ان کو مسلمان نہیں سمجھتے خوارج کے دوسرا عقیدہ وہی جو موتزلہ کا تھا قرآن کریم مخلوق ہے جو موتزلہ نے بعد میں نظریہ تھا خوارج کے نظریہ بھی یہی تھا اور تیسرا گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہے جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا اور وہ کفر میں داخل ہو جائے گا موتزلہ کی بات آگے آئے گی وہ تو منزلہ تم بینل منزلہ تین کے قائل تھے اب خوارج کے یہ تین نظریہ تھے خوارج کے بارے میں پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دی تھی کہ یہ ایک جماعت پیدا ہوگی اب جب یہ خوارج کا فتنہ درمیان میں آ گیا اب یہاں بھی معاملات تین ہونا شروع ہو رہے تھے لیکن یہاں بھی سبائیوں کی کوشش تھی معاملات تین نہ ہو اگر ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو پھر یہ سب بنو میہ کے لوگ بھی حضرت علی کے خلافت قائم ہونے کے بعد بھی اس لئے انہوں نے بھی اس خلافت کو قائم نہیں ہونے دیا یہاں بھی جانبین میں اسی طرح تقسیم ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی اور اس کا نام پڑ گیا جنگ سفین سفین کا معنی صف درصف یعنی آمنے سامنے صفوں میں کھڑے ہو کر جو مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں بھی جانبین سے ہزاروں آدمی مارے گئے جنگ سفین کے بعد اب یہ جو خوارج کا فتنہ الگ ہوا تھا یہ امت میں ایک بڑا فتنہ تھا اس نے سب مسلمانوں کی تکفیر شروع کر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو جنگ کی ہے وہ نہروان کے مقام پر نہروان کے مقام پر ان سے لڑائی ہوئی اور خوارج کے فتنہ جتنا تھا اس کی سرکوبی ہوئی اور خوارج کا فتنہ یہ دب گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے پیشنگوئیاں کی تھیں کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے ان کی عبادت سوم و صلات اتنی ہوگی لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور آپ نے ایک بات فرمائی تھی ان کا ایک لیڈر بڑا وہ ہوگا کہ یہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور ہاتھ کے آگے یوں گوشت کا لوتھڑا ہوگا جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ ہوئی فرمائے اس میں تلاش کرو وہ آدمی ہیں یا نہیں کہیں ہم نے کسی اور کو تو نہیں مار دیا تو جب تلاش کیا گیا تو لاشوں کے نیچے اس کی لاش مل گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے ہم نے کسی ایسوں پر ہاتھ نہیں اٹھا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پیشنگوئی تھی تو یہ خوارج کا فتنہ یہاں سے ایک جماعت یہ نکلی بارحال میں عرض کر رہا تھا یہ دو جنگیں پیش آئیں اور ان دونوں جنگوں میں سفین کے موقع بے خوارج کا فتنہ سامنے آیا اب یہاں ایک بات یاد رکھنے کیے صحابہ اکرام کے آپس میں جو اس طرح کی جنگیں ہیں اسے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ اسے مہاربات نہیں کہتے یہ لڑائیاں نہیں تھی بلکہ کیا ہے مشاجرات مشاجرات شجر سے شجر کہتے ہیں درخت کو درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں خوبصورتی شاخوں سے ہوتی اور درخت کی شاخیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں یہ باہر کی ہوا سے ٹکراتی ہیں باہر کے اثرات سے ورنہ وہ شاخیں تو درخت کے لئے خوبصورتی ہیں باہر جب ہوا تیز چلتی ہیں ان ہواوں کی وجہ سے یہ شاخیں ٹکراتی ہیں پھل بھی گرتے ہیں پتے بھی گرتے ہیں صحابہ اکرام اسلام کا ایک درخت اس درخت کی ساری شاخیں اور ان شاخوں سے اسلام کی خوبصورتی لیکن سبائیت کی ہوایں خوارج کی ہوایں منافقین کی ہوایں چلیں ان ہواوں سے صحابہ میں غلط فہمی میں ٹکراؤ ہوا اس لئے یہ جنگ نہیں تھی یہ مشاجرات دو درختوں کا آپس میں ٹکرنا تھا اس وجہ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں مشاجرات سے صحابہ اکرام کے مقام کو ہم نے تاریخ کے اس میں نہیں دیکھنا ہم نے صحابہ کے مقام مرتبے کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے اب عموماً یہاں سے جو غلط فہمیہ بڑی ہیں ان جنگوں کی بنیاد پر معاذ اللہ یا اس کے بعد جب یزید کا معاملہ اس کو سامنے رکھ کر اب بعض لوگ صحابہ پر نقد و جرہ کرتے ہیں صحابہ اکرام کے خلاف لکھتے ہیں تاریخ کی کتابیں دیکھ کر یہ غلط فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے صحابہ کا مقام ہم نے دیکھنا ہے قرآن کی روشنی میں اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک دو نہیں متعدد آیات میں ان کے ایمان کی تہارت کی ان کے اخلاص اور تقویہ کی اللہ نے گواہی دے دی تاریخ کی کتابوں میں جو روایات ہیں وہ رتویابیس کا مجموع ہے اس پر فیصلہ نہیں ہوگا خاص طور پر ابو مخنف لوت بن یحیہ یہ سارے واقعات کو نقل کرنے والا یہ بھی ایک شیعہ گزرا ہے اس نے یہ سارے واقعات لکھیں عموماً یہ جتنے واقعات ہیں ان کی سندیں منقطیں اب وہ لوگ اس دور میں نہیں تھے بعد میں کوئی بیس سال کوئی چالیس سال بعد آیا اور وہ واقعات لکھنا شروع کر گیا جیسے واقع کربلا اب یہ بہت بعد میں آیا اور اس نے لکھا تو کیا یہ اس موقعے پر موجود تھا آج کے صحافیوں کی طرح کہ وہاں کیمرہ لے کر مووی بنا رہا ہو یا موجود ہو ساری ڈاکومنٹری اور حالات اور تمام معاملات کو یہ دیکھ رہا ہو تو یہ لوگ تو اس وقت تھے نہیں بیسیوں سالوں کے بعد پیدا ہوئے انہیں یہ معلومات کس نے فرام کی وہ فرام کرنے والے سقہ تھے یہ ضعیف تھے درمیان کی سندیں منقطیں ہیں نقل کرنے والے اکثر ایسے لوگ ہیں اس وجہ سے صحابہ کے مقام مرتبے کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تاریخ کی ان باتوں کی روشنی میں نہیں جہاں کوئی باتیں اگر ٹکرائیں گے ان کو ترک کر دیا جائے گا خود علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ طبری جلد ایک صفحہ پانچ اس پر حضرت کی ایک عبارت ہے کہ ہمیں جو باتیں پہنچتی ہیں ہم اس کو نقل کر دیتے اور اگر کہیں کوئی بات سند کے اندر منقطے ہو اور سند اس کی مکمل نہ ہو ہمیں پہنچی ہم نے لکھ دیں بعد والے خود اس کی تحقیق کر دیں تو علامہ ابن جریر نے ہر بات کو سند کے ساتھ لے آئے اس لئے ذمہ داری ان پر نہیں ہے ذمہ داری نقل کرنے والے پر ہے کہ وہ اسماع و رجال کا فن مدون ہو چکا ہے وہ اگر طبقات ابن سعج سے تاریخ ابن جریر سے المنتظم فی تاریخ الاممی والملوک سے القامل فی تاریخ سے یا لوت بن یہیہ کی تاریخ سے اگر کوئی مواد لکھتا ہے تو وہ سند کو پرکے گا سند کے راوی اگر اس درجے کے ہیں تو بات لی جائے گی اور اگر وہ شریعت کے یا مزاج نبوت کے یا قرآن و سنت کے قطی نصوص کے بعد خلاف ہوگی تو اس بات کو نہیں لیا جائے گا اس بارے میں بہتر ہے میں تین کتابیں عرص کر دیتا ہوں اگر کسی نے پڑھنا ہے تو وہ ان میں پڑھے خاص طور پر حضرت مولا محمد نافی صاحب کی کتاب رحمہ وبینہم اور نمبر دو سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ اور نمبر تین سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دو جلدوں میں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے حالات بھی ہیں اور ان پر جو اشکالات ہیں اس کے جوابات بھی ہیں اسی طرح مقام صحابہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصحاب محمد کا مدبرانہ دفع حضرت مولا بشیر حساروی صاحب عدالت حضرات صحابہ اکرام حضرت مولا مہر محمد میاوالی صاحب عدالت حضرات صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی عدالت پر عدالت حضرات اس پر تفصیلات موجود ہیں تو اگر کوئی پڑھنا چاہے اس میں پڑھیں یا تاریخ امت مسلمہ حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہ یہاں تک میں نے یہ بات عرص کر دی کہ خوارج کا جو فتنہ اب سامنے آیا تھا وہ کس موقع پر جنگیں صفین کے موقع پر یہاں پر یہ فتنہ ہوا اب یہاں سے آگے کی جو بات میں نے عرص کرنی یہ سن چالیس ہجری تک میں نے بات عرص کر دی سن پینتیس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی سن چالیس ہجری اکیس رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی عبد الرحمن بن ملجم یہ خارجی نے ان کو شہید کیا عبد الرحمن بن ملجم یہ ایک بدبخت تھا حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا تھا اندھیرہ تھا حضرت علی پر پیچھے سے اس نے وار کر کے حملہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی ہو گئے اور یہاں سے میں نے بات عرص کی تھی فرقوں کے ظہور کے بارے میں اور میں نے ابتدا سے مختصر ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہاں تک بات ہو چکی تھی جنگ جمل اور جنگ سفین تک اور وہاں میں نے ایک بات عرص کی تھی کہ سبائیت کا فتنہ تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں جنگیں ہوئی اور پھر وہیں سے خوارج کی ایک جماعت نکلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور مقام نہروان پر یہ جماعت پھر قتل ہو گئی اور یہ فتنہ پھر دب گیا اب یہاں یہ جو ایک فتنہ تھا سبائیت کا جسے روافظ کہا جاتا ہے اس کی تین مشہور جماعتیں ہیں روافظ کا جو فتنہ ہے سبائیت کا اس کے مشہور گروہ کتنے ہیں تین تین مشہور گروہ اور تین جماعتیں ہیں پہلا گروہ ہے جسے کہتے ہیں غولات غالی کی جمع ہے یعنی غالی رافظی یہ وہ ہیں کہ جن کے یہ چھے نظریات ہیں یہ چھے نظریات میں جو ابھی آپ کے سامنے عرص کروں گا انہی میں سے ہر نظریے کو لے کر پھر الگ الگ جماعتیں بنی پہلا نظریہ ہے تشبیح تشبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اور اللہ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا نمبر دو حلول حلول اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کسی انسان میں یا کسی شخصیت میں حلول کر گئے انسان یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ کسی ذات میں حلول کر گئے انسان نمبر تین تناسخ تناسخ کہتے ہیں رد الروحی الى بدن غیر بدن الاول تناسخ کہتے ہیں روح کا کو لوٹانا اس بدن کی درف جو بدن اول کے علاوہ ہو بدن اول میں پہلے روح تھی اگر اس کی درف نہ لوٹایا جائے اور روح کو دوسرے کی درف لوٹایا جائے اسے کہتے ہیں تناسخ دیکھیں یہ ایک نظریہ پہلے سے چلا آ رہا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تناسخ کے قائل ہوتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیک آدمی دنیا میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کی روح نکال کر کسی نیک اوکار کے جسم میں ڈال دیتا ہے تو یہ اس کو اس کے نیک عمل کا بدلہ مل جاتا ہے کہ اس کی روح کسی نیک آدمی کے بدن میں چلی گئی تو یہ اس کو دنیا میں بدلہ ہو گئے اور اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کو کسی گناہگار کے بدن میں ڈال دیتا ہے تو یہ اللہ اس کو اس کی سزا دے دیتا ہے تو جو قبر پر اور حشر پر جنت اور جہنم پر ایمان نہیں رکھتے وہ تناسخ کے قائل ہوتے ہیں اور میں نے اس کی تعریف آپ کو بتا دی رد الروحی الہ بدن غیر بدن الاول نمبر چار بدہ بدہ کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا اب آگے اس کی تین قسمیں نمبر ایک بدہ فی العلم نمبر دو بدہ فی الارادہ اور نمبر تین بدہ فی الامر بدہ فی العلم کا معنی ہوتا ہے کہ علم میں کوئی بات اللہ کو معلوم نہیں تھی بعد میں ظاہر ہو گئی اب یہ بھی روافز کا نظریہ ہے غلاط کا کہ پہلے ایک چیز اللہ کو معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالی کو بعد میں اس چیز کا علم ہوتا ہے اس چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اور بدہ فی الارادہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے لیکن اس کام میں بہتری نہیں ہوتی پھر اللہ دوسرے کام کا ارادہ کرتا ہے جو اللہ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو یہ بدہ فی الارادہ ہے تیسرا بدہ فی الامر کہ اللہ کسی کام کا حکم دے دے پھر اللہ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ اس کے نہ ہونے میں بہتری تھی تو اللہ پھر دوسرے کا حکم دے دیتا ہے تو یہ بدہ فل عمر ہے نمبر پانچ تعویل تعویل سے مراد یہاں وہ تعویل نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تعویل کرنا یعنی آیت کا مفہوم بیان کرنا تفسیر بددرائیہ کی صورت میں صرفی نحوی اعتبار سے یا عقل سلیم کو استعمال کر کے کوئی معنی بیان کرنا وہ تعویل ہے وہ تو جائز ہے یہاں روافعز کے ہاں جو تعویل ہوتا ہے وہ معنی کو بالکل بدل دیتے ہیں اس چیز کے ہلت کو ختم کر کے حرمت کا حکم آتا ہے جیسے کہ اب ان کے ہاں تعویل کہ مثلا مردار حرام ہے شراب حرام ہے تو اب اس کا حکم بدل کر اس کو حلال کر دینا کہ یہ حکم پہلے تھا اور یہ حکم اب نہیں ہے تو یہ تعویل ہے یعنی اس شیئے کا اصل حکم اصل ماہیت اس کو بالکل بدل دو حلت کو حرمت سے حرمت کو حلت سے تو ان کے ہاں یہ تعویلیں اور نمبر چھے الہاد 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 کا مطلب تو ویسے لغت میں ہوتا ہے کھجروی اختیار کرنا کوئی بھی ٹیڑا راستہ جو شریعت سے ہٹ کر ہو ان کے ہاں یہاں تک الہاد تھا کہ ان میں گزرا ہے حمزہ بن عمارہ حمزہ بن عمارہ اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی اور کہا یہ پہلے حرام تھا اب یہ ٹھیک ہے تو اب یہ بالکل یعنی حرام کو حلال کر دینا محارم کو اپنے لئے حلال سمجھ لینا یہ الہاد ہے یہ کل چھے اصول ہو گئے میں نے عرض کیا ہے کہ سبائیت میں تین مشہور گروہ ہیں نمبر اے غلات نمبر دو زیدیہ نمبر تین اسماعیلیہ بات سمجھ رہے ہیں پہلا گروہ ہے غلات اور دوسرا گروہ ہے زیدیہ تیسرے کا نام دے دو امامیہ تیسرا امامیہ تیسرا گروہ ہے امامیہ پھر امامیہ میں دو گروہ ہیں اسماعیلیہ اور اسناعشریہ امامیہ میں دو گروہ ہیں اسماعیلیہ اور اسناعشریہ اب یہ جو غلات میں نے بتایا پہلی جماعت غالی اب اس کے اندر سے گروہ بنے اب جو پہلا عقیدہ تھا نا وہ تھا تشبیح اب یہاں تشبیح سے یہ دو جماعتیں بنی ان دو گروہ میں ایک کا نام ہے منصوریہ اور ایک کا نام ہے مغیریہ منصوریہ مغیریہ یہ دو گروہ بنے دو جماعتیں ان کے جو بڑے ہیں ان کے نام کی درب نسبت ہیں انہوں نے تشبیح کا عقیدہ لیا باقی نظریات کو چھوڑ کر اسی نظریہ کو اپنایا اسی کی دعوت اور تبلیغ کی تو اس وجہ سے ان کی الگ ایک جماعت بن گئی تو انہوں نے پہلے نظریہ کو لیا تو وہ دو جماعتیں منصوریہ اور مغیریہ دوسرا جو نظریہ تھا حلول اس کو لیا عبداللہ بن سبا نے عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑا تھا اس کا عقیدہ تھا حلولیہ اس کی جماعت کو کہتے ہیں سبائیہ وہ حلولیہ سے بنی ہے اسے کہتے ہیں سبائیہ عبداللہ بن سبا کی درب نسبت کرتے ہوئے اس کا نظریہ تھا حلول کا کہ ماذا اللہ اللہ رب العزت حضرت علی رضی اللہ تعالی میں حلول کر گئے ہیں تیسرا جو نظریہ ہے تناسخ یہ تناسخ اس سے آگے جو جماعت بنی ہیں اس کا نام ہے بیانیہ اور اس کا بانی تھا ابو حاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ ابو حاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ یہاں بطور فائدہ کے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ اور ان کی والدہ کی درب نسبت کرتے ہوئے انہیں حنفیہ کہتے ہیں تو ان کا یہ بیٹا تھا محمد بن حنفیہ کا یہ بیٹا تھا اور اس بیٹے کا نام تھا عبداللہ ابو حاشم کنیہ تھے ابو حاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ یہ ان کا بیٹا ہے لیکن اس نے اپنا ایک الگ نظریہ بنایا اور الگ رائے کی درب یہ چلا گیا اور اس کی رائے تھی تناسخ کی اور اس کی جماعت کا نام ہے بیانیہ چوتھا جو میں نے عارض کیا عقیدہ بدا تو چاہے وہ بدا فی العلم ہو یا فی الارادہ ہو یا فی الامر ہو یہ بدا اس وقت یہ عقیدہ ہے اسنا عشریہ کا اسنا عشریہ امامیہ عقید بدا کے قائل ہیں نمبر پانچ تھا تعویل تعویل ان میں ایک جماعت ہے اس کا نام ہے خطابیہ خطابیہ اس جماعت کے لوگ تعویل کر کے تعویل بمانے یعنی حلال کو حرام کر دینا حرام کو حلال کر دینا ان کے ہاں یہ جو چار چیزیں حرام ہیں یہ ان کے ہاں حلال ہے یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تو ان کے ہاں یہ سب چیزیں حلال ہیں چھٹی جو جماعت تھی چھٹا نظریہ وہ تھا الہاد اور الہاد یہ بھی ایک جماعت تھی جس کا بانی تھا حمزہ بن عمارہ ملحد تھا اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو گویاں کہ یہ چھے نظریات تو غلاد کے اور اس سے پھر آگے شاخیں بنتی گئیں اور ہر شاخ نے کسی نے ایک نظریہ کو کسی نے دوسرے نظریہ کو لے لیا دوسرا گروہ جو روافظ میں ہیں اسے کہتے ہیں فرقہ زیدیہ فرقہ زیدیہ اس کا بانی ہے زید بن علی اور یہ اپنی نسبت کرتے ہیں زین العابدین کی طرف حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں کربلا کے موقع پر اہلِ بیت کے باقی لوگوں کو تو شہید کر دیا گیا لیکن یہ اس وقت بیمار تھے اور انہیں کچھ نہ کہا گیا تو انہی سے آگے نسل چلی ہے تو ان کی درم نسبت کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں زیدیہ اور ان کا بانی ہے زید بن علی یہ شخص خود نیک تھا نیک صالح تھا لیکن اس کے گروہ کے اندر جو لوگ تھے ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے اس کی جماعت کے اندر لوگوں نے ماز اللہ شیخین کو برا بلا کہا انہوں نے ان کو منع کیا باز آ جاؤ نہیں باز آئے تو انہوں نے اس کو اپنی جماعت سے نکالا تو اب ان لوگوں کو جب نکالا گیا تو ان کی درم نسبت آتی ہے رفعزو ہو کہ رفعزو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا کہ انہوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا وہ الگ ہو گئے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اس لئے نکالیوی جماعت کو پھر رابزی کہتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ جو شیخین پر تبرہ کر رہے ہیں پھر ان کو رابزی کہتے ہیں پھر رابزی کی قسم ہے ایک ہوتا ہے وہ رابزی جو غالی ہو یعنی رابزی ہو غالی ہو اس کا مطلب ہے جو شیخین پر تبرہ کرتا ہو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہما پر جو تبرہ کرے انہیں برا بلا کہے اسے کہتے ہیں رابزی غالی اور ایک ہوتا ہے محض رابزی ہونا وہ رابزی کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضرت ابو بکر صدیق پر بھی فضیلت دے اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو مانے وہ مطلق رابزی ہوتا ہے تو مطلق رابزی وہ ہوگا کہ جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق پر بھی فضیلت دے گا اور اس کے ہاں خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں تو وہ مطلق رابزی ہے دیکھیں ایک ہے شیعہ جو شیعہ متقدمین کے ہاں ہیں وہ اسے کہتے ہیں جو صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دے صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دے باقی اس کے وہی نظریات ہوں وہی عقائد ہوں کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں وہ متقدمین کے ہاں شیعہ ہے اس قسم کے راوی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں تو وہ اسناع شریعہ یا امامیہ نہیں ہوتے وہ صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کے تمام نظریات اور عقائد کو وہ تسلیم کرتے ہیں شیخین کی فضیلت کے وہ قائل ہوتے ہیں اور کسی پر تبرہ نہیں کرتے وہ مطلق شیعہ ہیں بات سمجھ یہ تو میں نے بات عرص کر دی ایک مطلق شیعہ ہے اور ایک رابزی ہے اور ایک رابزی غالی ہے یہ جو میں نے وضاعت کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی کی کتاب ہے تہذیب التہذیب تہذیب التہذیب کے بالکل شروع میں حافظ نے اس کو ذکر کیا ہے اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علی نے اسے ارشاد الشیعہ میں اس پوری عبارت کو نقل بھی کیا ہے ترجمہ بھی کیا ہے یہاں یہ بات سمجھنا اس لئے ضروری ہے اب بعض کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی یہ شیعہ راوی تو حدیث کی کتابوں میں آگئے تو وہ شیعہ الگ ہیں بات سمجھنے اور موجود شیعہ الگ ہیں یہ اسناع شریعہ امامیہ ہے اور وہ الگ ہیں کہ وہ صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں باقی ان کے نظریات وہی ہیں جو اہل سنت جماعت کے نظریات ہیں تو میں نے عرص کیا کہ جو زیدیاں فرقہ تھا یہاں سے انہوں نے ان کو الگ کر دیا کہ جو سب وہ شتم کرنے والے تھے اس لئے ان کا نام پڑ گیا رافضی تو رفضو سے الگ ہو گئے رافضی کے نام سے حشام بن عبد الملک کا جب دور آیا تو حشام نے یوسف بن عمر سقفی یوسف بن عمر سقفی کو حشام بن عبد الملک نے بھیجا اور اس نے زید بن علی کے ساتھ جنگ کی جو فرقہ زیدیا کے بڑے تھے اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی اس جنگ میں ان کے بہت سے آدمی مارے گئے تو انہیں کی درم نسبت کرتے ہوئے اس جماعت کو زیدیا جماعت کہا جاتا ہے اس جماعت کے لوگ اب بھی موجود ہیں یہ یمن میں ہیں فرقہ زیدیا کے لوگ اب بھی ہیں یمن میں اور اس کے اطراف میں ایسے لوگ موجود ہیں علمہ شوکانی رحمت اللہ علیہ جو مشہور عالم ہے بارہ سو پچاس ہجری میں انتقال ہوا ہے نائل الاؤتار کے مصنف ہیں فت القدیر ان کی تفسیر ہے الفوائد المجموعہ ہے ارشاد الفہولے وہ بھی زیدی شیعہ تھے اور تیسرا جو ہے وہ ہے امامیہ زیدیا کے اندر آٹھ فرقے بنے ہیں فرقہ زیدیا میں کل جماعتیں ہیں آٹھ تیسری جماعتیں امامیہ پھر امامیہ میں دو گروہ ہیں امامیہ جو آئمہ کو تسلیم کرتے ہیں ان میں دو جماعتیں نمبر ایک اسماعیلیہ اور نمبر دو امامیہ إسنہ عشریہ امامیہ میں دو جماعتیں نمبر ایک اسماعیلیہ نمبر دو امامیہ اسنا عشریہ یہ جو اسماعیلیہ ہے یہ ہیں اسماعیل بن امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی درم منصوب ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ امام باقر کے بیٹے ہیں امام باقر زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق امام جعفر صادق رہے مولا نے اب ان کے ہاں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بعد امام بنایا تھا اسماعیل کو اپنے بیٹے کو تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا حالانکہ اس نے تو امام موت کے بعد بننا تھا تو جب یہاں زندگی میں انتقال ہو گیا تو اب یہیں سے روافز کا نظریہ عقیدِ بدہ بنا عقیدِ بدہ امام تو معصوم ہے امام سے کیسے غلطی ہو گئی کابی اصل بات یہ ماذا اللہ اللہ سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے بدہ ہو گیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ روح کسی اور کو قبض کروانی تھی موت کسی اور کو دینی تھی اور یہاں کسی اور کو موت دے دی تو یہاں سے عقیدِ بدہ بنا اب یہاں سے دو جماعتیں بنی جو جماعت اس امام کے قائل ہیں اسماعیل کے تو ان کی جماعت کو کہتے ہیں اسماعیلیہ اور جو اس کو امام نہیں مانتے وہ امام جعفر صادق کے آگے جو بیٹا ان کے بعد امام بنا جیسے آگے امام آئے موسیٰ قاسم علی تقی علی نقی حسن آسکری مہدی منتظر تو جو اس کو مانتے وہ اسناعیل شریعہ تو یہاں سے یہ دو جماعتیں الگ ہو گئیں اسماعیلیہ اور اسناعیل شریعہ امامیہ اب اسماعیلیہ کی دو جماعتیں اسماعیلیہ میں دو فرقے ہیں نمبر ایک قرامتہ نمبر دو باطنیہ نمبر ایک قرامتہ نمبر دو باطنیہ قرامتہ یہ جو اس جماعت کا امیر تھا اس کے آزاد چھوٹے چھوٹے تھے ہاتھ چھوٹے تھے پاؤں چھوٹے تھے قد چھوٹا تھا تو اس کو قرامت کہہ کر پوری جماعت کا نام پھر قرامتیہ ہو گیا دوسرا ان میں گروہ باطنیہ وہ یہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے احادیث اور نصوص میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے تو کہتے ہیں ہم باطن پہ چھلیں گے ظاہر پہ نہیں تو اس لئے وہ نصوص میں باطنی مانے کرتے ہیں اب جیسے نماز ہے اس کا ظاہری مطلب جو شریعت میں ہے وہ ادا نہیں کریں گے نماز کا جو باطنی مطلب یعنی نماز کا مقصد دل کو راحت اور لذت تو وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کر لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اتمنان ہو جائے نماز ادا ہو جائے تو ہر چیز میں انہوں نے ظاہر شریعت کو چھوڑ کر شریعت کا وہ باطنی مانا اپنی طرف سے کر دیا جو شرع کے متصادم تھا اور اب جو میں نے بات عرس کی نا کہ دو فرقے بنے امامیہ میں اسماعیلیہ اور اسناح عشریہ اسناح عشریہ کہتے ہیں جو بارہ اماموں کو ماننے والے جن کا نظریہ ہے کہ یہ بارہ امام ہیں اور یہ بارہ امام معصوم ہیں وہ انہیں منسوس من اللہ مانتے ہیں کہ ان کے بارے میں نص موجود ہے اور وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں اور ان کے پاس تمام اختیارات ہیں اولاد دینا نفع نقصان یہ تمام اختیارات ان کے پاس ہیں یہ وہ ہیں جو اس وقت موجود ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں ایران میں اسے کہتے ہیں اسناح عشریہ یعنی جو بارہ اماموں کے قاہل ہیں اور وہ آئمہ کا درجہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھاتے ہیں مرتبہ امامت بالتر از از مرتبہ پیغمبریست ان کے ہاں آئمہ کا درجہ وہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہیں باقی ان کے بارے میں تفصیلات پڑھنی ہو تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اسناح ارشاد الشیعہ کے نام سے اس میں اسناح عشریہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے بارہ حال یہ میں نے بات عرص کر دی کہ پہلے جو جنگ جمل اور جنگ سفین کہ وہاں اس سے پہلے جو ایک جماعت بنی وہ جماعت تھی سبائیت کی اور پھر آگے روافظ میں جو فرقے بنے وہ میں نے تفصیلات عرص کر دی تفصیلات عرص کر دی